عید الازحا کے دو مختصر خطبے وللہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل قوم عیدًا وهذا عیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد صدق اللہ العظیم دوسرہ خطبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا ادھاہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین اللہ حمد اللہ حمد صلی على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہ حمد اللہ مرفع فعننا البلاء والفباء اللہ حمد ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يَعِيدُكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ جو عیمہ حضرات خطبِ اول کو اور تھوڑا طویل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ابتدائی کلمات کے بعد سورِ قُل جو پڑھا گیا ہے اس کی جزا پر قرآنِ کریم کی کوئی سی آیت مثال کے طور پر پارے تئیس نے قربانی کا جو تذکرہ ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رُبِّي سَيَحْدِينَ اس صفے کو یا کوئی اور صورت پڑھ کر خطبے کو تھوڑا سا طویل کر سکتے ہیں اور پہلے خطبے میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے نو مرتبہ اللہ اکبر اور دوسرے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جزاک اللہ خیر